سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا تھا کلاسٹ میڈیول میں کہ اگر آپ کی ریلیابیلیٹی سکیل کی لو ہے تو اس کو کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے اب ہم اس کی پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں اس پی ایسے سافٹ پیر میں سٹوڈنٹس یہ میرے پاس ڈیٹا سیٹ اوپن ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنی ایکسرسائزز کے لیے تو انیلائز میں جائیں گے ہم سکیل میں جائیں گے اور ریلیابیلیٹی انیلیسز کو کلک کریں گے پہلے ہم سیمپلی ایک سکیل کی ریلیابیلیٹی نکالتے ہیں تو ہم فیس بک انٹینسٹی سکیل اس ڈیٹا سیٹ میں موجود ہے ہم اس کی پہلے آپ کو سیمپلی ریلیابیلیٹی نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ سکس آئیٹم سکیل ہے اور سٹیٹسٹکس میں سکیل اینڈ سکیل ایف آئیٹم ڈیلیٹیڈ اور انٹر آئیٹم کوریلیشن ہم تینوں چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس میں کنٹینیو پہ جاتے ہیں اوکے کرتے ہیں تو ہنڈڈ پرسنڈ ڈیٹا سیٹ ہے اس میں کرون بیخ آلفا جو پائنٹ ایٹ سکس سیون ہے کیونکہ یہ ایک بہترین سکیل ہے فیس بک انٹینسٹی کو یوز کرنے کے لیے تو اس کی ویلیو کافی ہائی ہے اگر ان کو سٹینڈرڈائز کر لیں آئیٹم کو تو وہ پائنٹ ایٹ سکس نائن آ جاتی ہے اس کی ویلیو کوریلیشن دیکھیں بیٹوین دا آئیٹمز تو دیکھیں یہ پائنٹ فائف زیرو پائنٹ سیون ایٹ پائنٹ فائف ٹو ایٹ پائنٹ فور نائن نہیں آل آر اباؤو دن فور پائنٹ فور زیرو تو یہ جو ہے ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ مارڈریٹ سگنیفیکنٹ مارڈریٹ سگنیفیکنٹ ریلیشنشپز ہیں اور ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو کوئی بھی اگر ہم ڈیلیٹ کریں پرون بی خلفہ کی آئیٹم تو سکیل کی ویلیو نیچے جا رہی ہے اور مین اس کا نائنٹین پائنٹ تھری سیون ہے جو کہ ٹھیک مین ہے تو اگر ہم اب اس میں اسی سکیل میں ایک اور ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں کسی اور سکیل کی جیسے میرے پاس ایک کمپوزٹ ویلیو ہے پولٹیکل ایفکیسی کی تو اگر میں وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دوں تو پھر دیکھتے ہیں کہ سکیل کے ڈیلیو پہ کیا ایمپیکٹ آتا ہے ہم اوکے کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک رون بی خلفہ کی جو ویلیو ہے وہ پوائنٹ فائیف ایٹ تھری ہے اور وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر اس کو صرف سٹینڈرڈائز آئیٹم پہ لیں تو یہ پوائنٹ ایٹ فور فور ہوگی یعنی جو ویلیو یہ جو جس آئیٹم کی وجہ سے لو آ رہی ہے اگر اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو یہ ویلیو جو ہے آپ کی پوائنٹ ایٹ فور فور آ جائے گی تو یہاں پہ انٹر آئیٹم کو ریلیشن میں دیکھیں تو ہمارے پاس سارے ریلیشنشپ سگنیفیکنٹ ہیں جو کہ فیس بک انٹینسٹی کے ساتھ انٹر آئیٹمز ہیں ان کے مگر پولٹیکل ایفی کیسی کے ساتھ جو ریلیشنشپس ہیں وہ بڑے جو ہے ویک ہیں پوائنٹ ون نائن فائیف پوائنٹ ٹو تری زیرو پوائنٹ ٹو ون نائن پوائنٹ ٹو زیرو ایٹ تو یہ سارے بڑے ویک ریلیشنشپس ہیں اور آئیٹم ٹوٹل سٹیٹسٹکس میں اگر ہم دیکھیں کرون بیک الفائیف آئیٹم ڈیلیٹیڈ کے پولٹیکل ایفی کیسی کا آئیٹم نکال دیں تو آپ کی ویلیو پوائنٹ ایٹ سکس سیون ہو جائے گی اور اس کا کمپوزٹ جو سکور ہے کریکٹڈ آئیٹم ٹوٹل ریلیشن اس کے ساتھ بھی ویلیو جو ہے کورلیشن کی وہ بہت زیادہ ویک ہے تو یہ ہمیں جو ہے یعنی کلیرلی اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ کوئی اگر انٹر ریلیٹڈ آئیٹم ایڈ نہیں ہوگی سکیل میں تو آپ کی الفائی کی ویلیو وہ بہت زیادہ ڈیکریز ہو جائے گی تو جو ریلیمنٹ آئیٹمز ہیں جو سکیل کی سٹینڈرڈائز آئیٹم ہیں ہمیں وہی یوز کرنی چاہیے تو اگر آپ کوئی دوسرا سکیل یوز کر رہے ہیں یا کسی سکیل کو موڈیفائی کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ وہ آئیٹم جو آپ نے موڈیفائی کی وہ کیا اس کی انٹر ریلیٹڈ نیس قائم رہی کہ یہ نہیں رہی یہاں اس کی وجہ سے الفائی کی ویلیو کم تو نہیں ہو رہی تو اس کانٹیکسٹ میں یہ انیلیسس کے لیے آپ کے ریلیابیلیٹی انیلیسس کے لیے ایک بڑی ہیلپ فل گائیڈ آہے